نماز سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں ہے اور کیا نیکی ہو سکتی ہے اللہ کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے سے بڑھ کر لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی نیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ سَلَاتِ اِنسَاهُونَ وَالَّذِينَهُمْ يُرَعَعُونَ مربادیوں نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت برتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادتوں میں جو سب سے بڑی عبادت ہے نماز دکھاوہ اور ریاکاری اور نیت کی نیکی نہ ہونا اس میں بھی بہت بڑا مرض شامل کر دیتی ہے اور نیت اچھی ہونا نیت نیک ہونا چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی قابل قبول بنا دیتی ہے اور بڑے سے بڑا عجر عطا کرا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کو بہت اہمیت دی اور اللہ کے رسول نے احادیث میں بھی اس کو بہت اہمیت دی حسن نیت نہ ہو تو اخلاق کے بڑے سے بڑے کام کو بھی حسن خلق کے دائرہ سے باہر نکال دیا دنیا کے بڑے بڑے حکماء کا کہنا ہے کہ انسان کا کوئی فیل بھی کسی غرض سے خالی نہیں ہوتا آپ کو نتیجے میں کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو ہی آپ کچھ کرتے ہیں لیکن ہر کام کے پیچھے کیا غرض ہو سکتی ہے اس کا علم انہیں بھی نہیں ہو سکا بڑے بڑے حکیموں کو بھی اس بات پر بہت ریسرچ کرنے کے بعد بھی پتا نہیں چلا کہ ہر کام کے پیچھے کیا غرض ہو سکتی ہے جس حد تک کوئی عمل کوئی نیک عمل آپ کی ذاتی اور نفسانی غرض سے پاک ہوگا اسی قدر وہ بلند ہوگا اور قابل قدر ہوگا کسی مالی یا جسمانی معافضے کے تحت کیا گیا کام معافضہ تو ضرور دے سکتا ہے لیکن نیکی نہیں دے سکتا عزت اور شہرت کی طلب اور نیک نامی کے حصول کے لیے کی گئی نیکی کسی بھی پست مقصد سے کی جاتی ہے بلند مقصد سے کی جانے والی نیکی کے پیچھے نہ تو شہرت نہ ریاکاری نہ نیک نامی وہ کوئی عمل دخل ہوتا ہے لیکن اگر آپ کوئی سا بھی عمل رضا الہی کی خاطر کرتے ہیں اور بلند اخلاق کی تکمیل کی خاطر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے اور دنیا میں بھی اس کی عزت ملتی ہے حضرت ابو حریرہ کے ایک حدیث ہے جس کو سناتے وقت وہ اکثر غش کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے امیر معاویہ نے ان سے جب یہ حدیث سنی تو وہ بھی بے ہوش ہو گئے روتے روتے ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر اس قدر رکت تاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے ابو حریرہ نے قسم کھا کر بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کی پیشی کا حکم ہوگا جو قرآن کے عالم تھے پھر جو جہاد میں مارے گئے تھے یعنی شہید اور اس کے بعد جو دولت مند تھے اور سخی تھے انہیں بلایا جائے گا اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے وہ سب کچھ نہیں دیا تھا وہ سب کچھ نہیں سکھایا تھا وہ علم نہیں دیا تھا جو اپنے پیغمبروں کو دیا تھا تم نے اس پر عمل کیا وہ کہے گا یارب میں صبح شام اس پر عمل کرتا تھا اور تیرے بندوں کو سکھاتا پھرتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جھوٹا ہے فرشتے گواہی دیں گے کہ ہاں یارب یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم یہ قرآن کے عالم تھے اور اس لیے سکھایا کرتے تھے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں سو میں نے دنیا میں تمہیں عالم کہلوا دیا پھر شہداء کی باری آئے گی اللہ تعالیٰ ان سے بھی یہی سوال کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یارب ہم نے تو اپنی جان تیرے حوالے کر دی تیری راہ میں مر گئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹے ہو اور فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ یہ جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے اس لیے اپنی جان دی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں شہید کہیں سو ہم نے تمہیں کہلوا دیا پھر دولت مندوں کی باری آئے گی وہ کہیں گے ہم نے اپنی جان پہ نہیں لگایا تیرے بندوں پر لٹا دیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں تم جھوٹے ہو تم نے اس لیے دولت میرے غریب بندوں پر نہیں لٹائی کہ تم میری رضا چاہتے تھے تم نے اس لیے لٹائی کہ لوگ تمہیں سخی کہیں لوگوں میں ناموری ہو کے اس یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھایا اور اس غریب کی چارہ گری کی ہے سو ہم نے کہلوا دیا تمہارا ہمارے پاس کوئی حصہ نہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے بھلے دنیا میں یہ عالم دین شہید اور سخی مشہور تھے دین و دنیا کی سب سے بڑی دولت محبت اور پیار ہے اور یہ غیر فانی محبت اور لازوال دولت جس ذریعہ سے انسان کو حاصل ہو سکتی ہے عزیزانِ گرامی وہ ایمان کے بعد سب سے بڑا ذریعہ حسنِ اخلاق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے کئی طریقے بتائے ہیں کہ ان کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے میری محبت کے حصول کے کئی طریقے ہیں کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا آلِ عمران میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کے بارے میں کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حسنِ خلق میں ہے اور نفرت بد اخلاقی اور بد کرداری میں ہے سورہ آلِ عمران اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے سورہ بقرہ اور مائدہ اللہ اچھے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ توقل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تقوی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں فضائل اخلاق میں سب سے زیادہ مکمل آیت سورہ مومنون کی پہلی دس آیات ہیں ایمان والے مراد کو پہنچ گئے جو اپنی نماز میں آجزی کرتے ہیں بیکار باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں اپنی نمازوں کے پابند ہیں یہی اصل وارث ہیں جنت الفردوس کے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے عزیزانی گرامی ہم باری باری ایک ایک اخلاقی صفت پر سیرحاصل گفتگو کریں گے جن میں فضائل اخلاق یا اخلاق حسنا بھی ہیں اور رضائل اخلاق یا اخلاق سیعہ بھی ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ